ہے مدت سے گزرا ہے اس میں پاکستان کی تمام نمائندہ میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے اپنی انپٹ دی ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری رپورٹرز اسوسییشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے تھرو آؤٹ میری معاونت کی میری رہنمائی کی اور ایک ایسی قانون سازی جو پاکستان کی ڈیموکراتک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو تقویت دیتی ہے آج سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا تو جو ایوان کے اس طرف بیٹھے وے میمران تھے انہوں نے اس بل کے اوپر بات کرنا چاہیی پہلے تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کی کتنی شکے ہیں جن کے ہیں جن میں تبدیلی کی جاری ہے اور وہ امینمنٹس کس طرح اس کو ایک ڈکٹیٹر کے قانون سے جو دو ہزار دو کا مشرف کا قانون تھا پیمرا آرڈننس اس کو کس طرح یہ جمہوری قانون بناتی ہے اس قانون کے تحت جو اگزس کرتا ہے دو ہزار دو کا اس میں کوئی انفرمیشن میڈیا نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کی اس کا موقف نہ ہو اور یا وہ شخص جس پہ الزام یا جس کی خبر ہو وہ پروون ایس گلٹی نہ ہو اور اس کی سویر ایکیوزیشن کے اوپر بھی مختلف شکے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امینمنٹ ہے اس میں کہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کے اوپر ایک تفصیلی میں نے پہلے بھی اپنی اپنی پریس ٹاک میں بھی اس کی ڈس انفرمیشن بتائی ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش رکھی اور اختیار ایک واحد شخص چیئرمن پیمرا سے لے کر اس کو آثورٹی اور پھر کانسل آف کمپلین اور کانسل آف کمپلین کے اندر بھی میڈیا ورکرز میڈیا جنرلسٹ اور میڈیا ریپریزنٹیٹیوز کو نمائندگی دے گئی ہے تو بات یہ تھی کہ وہاں یہ اور امینمنٹ ایک اور بھی تھی کہ کانٹینٹ فیڈل گورنمنٹ چلائے گی تو وہ نیریٹیو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کا نہیں ہمارا کانون کہاں ہماری عدالتیں چون نہیں انصاف ہوتا یہ سوالیہ نشان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے عدالتوں کو آئین کے مطابق ہر اکیوز کو کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے جو سلوک باقی ریڈران کے ساتھ ہوا ہے وہی سلوک اس شخص کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے لیے جو گولڈن سپون میں جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ روایت غلط روایت ہے اس میں آپ کی حکومت نے تجزیہ کیا ہے کہ کون سے بلندر یا کون سی گلدیاں آپ کی حکومت سے ہوئی اور کون سی پرائیورٹیز ہیں جو نیسٹ میں آکے آپ یہاں پہ ان کو بہت ٹھیک کریں گوشن کریں دیکھیں جی حکومتوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ حکومت بس حکومت انسان چلا رہتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی اقلے کلے اور ہر چیز فصل اچھا ہو ہر میک میں میں سمجھتا ہوں کہیں پہ غلطی بھی ہوئی ہوں گی کہیں پہ بولادا شکام بھی ہوئے لیکن جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور تو سندھ حکومت میں کوشش کیا ہے اس کو خود ہی اس کی اصلاح کرے خود ہی اس کو ٹھیک کرے تو یہ ہمارے ہمیشہ پرارٹی رہی ہے ابھی میں کچھ نہیں کرتا پھر وہ مفروضوں کی بات ہے اب مفروض ہے جو ہے نا مفروض میں میں کچھ نہیں کرتے ہمارے ہاں سوال کبھی مفروض ہے نہیں ہو چاہیے سوال ہمیشہ پرٹیکلر آج کی تعلیٰ ترین اطلاعات پہ ہونا چاہیے جواب مفروض ہے شردیل صاحب شردیل صاحب ایک سوال ہے کہ بی ڈی ایم کی حکومت ہے بی ڈی ایم کی حکومت ہے میری بی ڈی ایم کی حکومت ہے آپ نے پھر آپ نے تین نام لے لیے کون سپورٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی سپورٹ کر رہا ہے کون ہے آپ کو جو بھی غیر آئینی غیر کارونی دور پر عمران صاحب سپورٹ کر رہا ہے اس کو وہ سپورٹ واپس دینی چاہیے تینکیو ساڑھے چار سال اس کا کنستر لے کر یا بالٹی مو پہ ڈال کر مقابلہ نہیں کیا بلکہ سر اٹھا کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں بالکل کوئی ایسی چیز جس کا میں بار سڑکوں پہ بیٹھ کر تجاج کرتی رہی میں اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنا سکتی اس لیے تمام سینٹرز کی جو رائے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور جتنی رائے اس میں آئے لیکن رائے کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے وہ قانون سازی کو بہتر بنانے کیلئے ہونی چاہیے برائے مخالفت مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بل ہے جس نے پورا ری سٹرکچرنگ اور ری فارم آف پیمرا جو ایک ریگولیٹر ہے کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ کو ریگولیشن سیلف ریگولیشن کی طرف موف کر رہی ہے اسی تناظر میں پوری دنیا کے قوانین کو دیکھتے ہوئے پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اس قانون میں بھی ترمیم کی گئی تھی تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں نے چیئرمن سینٹ کو درخواست کی ہے کہ یہ بل میں نے مخالفت نہیں بل باقی بھی پاس ہو رہے تھے جو پاس ہو سکتے تھے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلمان کی قانون سازی کا پروسس جو ہے سینٹز کی رائے آنی چاہیے اور وہ اس کے پورے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گی اور اسی سپیرٹ سے میں نے یہ بل جو ہے وہ ترخواست کی ہے چیئرمن سینٹ کو کہ وہ اس کو سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجے نہیں جی اس میں چیئرمن سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قائم مقام میرا خیال ہے انفرمیشن سٹینڈنگ کمیٹی کے تو جو سینٹ کے چیئرمن ہے وہ بھاگے میں مفرور ہیں مل نہیں رہے لا پتا بھی ہے مجھے نہیں پتا کدھر ہیں کئی نمودار ہوتے ہیں کبھی کبھی کہیں آتے ہیں لیکن یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اس کا کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا تو چیئرمن سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے ممبرز میں سے کیونکہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی قائم مقام چیئر اس قانون سازی کے لیے بنا سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک مطالفہ فادمانی ریپورٹرز اسورسیشن پر یہ کیا ہے کہ جہاں بھی کتر تنظیموں کو آپ نے نمائنگی دی ہے اس بل میں کوئی بوٹنگ رائٹ لیں گیا تو پی آر ایک کو بھی وہ نمائنگی ملنی چاہیے جاتی ہے جب یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس جا رہا ہے وہ کانگی جس پر پہلی بات تو بیزاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آپ نے پی آر اے نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی میری رہنمائی کی ہے اس بل کو بنانے میں تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کسی تنظیم کے نام سے اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ پی بی اے کا نمائندہ ہے تو ایسا نہیں ہے میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہے اور اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے یا جورنلسٹ ہے وہ کسی پریس کلاب یا کسی نمائندہ جماعت ایک ایسا نہیں ہیں بلکہ وہ میڈیا ورکر اور میڈیا جورنلسٹ ریپریزنٹیٹیو اس قانون کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا گیا تو آپ کی نمائندگی وہ جو دوری کاؤنسل آف کمپلین ہے وہ اس کو جو بھی جس سے بھی متعلق یہ معاملہ ہوگا اس کو بلا سکتے ہیں یہ تو میرے میری نیت میرا مقصد جو سینسرشپ جو اختیار چیئرمن کا جو ہم نے بھکتا ہے وہ موجودہ حکوم جو آپوزیشن ہے انہوں نے نہیں بھکتا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو چیمن پیمرا قانون یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریق کو بند کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس پروسس سے گزرے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہے پیمرا کی ریسٹرکچرنگ اور ری فارم کی نیت ہے اور انشاءاللہ یہ بل سینیٹ سے پاس ہوگا اور قانون بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھو کہ معیشت کیوں بحال نہیں ہوئی یا معیشت کیوں بدحالی کا شکار ہے کیوں مہنگائی ہوئی کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے کیوں شرط سخت شرائط پر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا کیوں وائل ایٹ کیا کیوں سسپینڈ کر آیا تو جواب ملتا ہے میرے پاس اچھی معاشی ٹیم نہیں تھی ان سے پوچھا جائے کہ ایک سو نوے میلین کا کیا معاملہ ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا میری کابینہ سے پوچھ لیں پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کی گھڑی اس پہ آ گیا جواب کہ جی وہ میرے ایم ایس جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے تو جس دن یہ پہلے دن ڈبا لے کر کنستر لے کر بالٹی لے کر موں پہ ڈال کر عدالت میں آیا تھا اس دن پاکستان کی عوام یہ مریم اورنگ زیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا چار سال ملک میں میڈیا پر سنسرشپ آئید رہی پیمرہ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے بل کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈر سے بھی کی گئی ہے آپ کو بتایا کہ مریم اورنگ زیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ چار سال ملک میں میڈیا پر سنسرشپ آئید کی گئی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پیمرہ ترمیم بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے بل کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈر سے بشاورت کی گئی ہے